جی اللہ دوستو میں ہوں کمر شیما اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک چائنیز انویسٹمنٹ تو خیر پوری دنیا میں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چائنیز انویسٹمنٹ افریقہ میں ہے اور پاکستان میں ہے یہ سیریسلی انڈر اٹیک ہے تقریباً یہ خبر ہے کہ مور دین فور ہنڈر فورٹی تھوزن جو چائنیز ہے وہ ایبراڈ دنیا میں کام کر رہے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ نائنٹی تھوزنڈ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ افریقہ میں کام کر رہے ہیں ایک چائنہ انٹرنیشنل کانٹریکٹر اسوسییشن ہے اس کے مطابق لیکن اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ چائنیز جہاں جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں وہاں پہ اٹیک ہو رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کون کر رہے ہیں یہ کیسی چیز ہے پاکستان میں بھی آپ نے سنا ہوگا اگر آپ نے نائجیریا میں سنا ہو کہ وہاں پہ بھی چائنیز ورکر جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا پچھلے سال جون میں اور اسی طرح جو ہے وہ سارے وہ سمجھ دیں کہ جہاں جہاں چائنیز فنڈیٹ بزنسز ہیں ان کو اٹیک کرنا شاید اس لیے سان ہے کہ وہ ایزی لی نظر آ جاتے ہیں ایک وہ سمجھ دیں چائنہ کے پاس پیسہ شاید ہمیں زیادہ ان لوگوں کو ہم پکڑیں گے تو دیں گے ہوسٹ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا سینٹرل گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا اس طرح ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو جو ہے وہاں پہ چائنیز انویسٹر جو ہیں وہاں پہ چائنیز جو ہیں وہ مائننگ اور ان چیزوں میں ہیں عمومن جب مائننگ وغیرہ کے ایشیوز آتے ہیں تو جو سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں ان کو بائی پاس کر کے کانٹریکٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو رائٹس ہیں وہ لے لیے جاتے ہیں تو کیڈنیپنگ رابریز بہت زیادہ اور ہیں اور چائنیز اس کا جو بہت زیادہ they have to face this pressure اب پاکستان کے اندر جو بلوچ لیبریشن آرمی ہیں اس نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں تقریباً ون ہنڈرڈ ایٹی ایٹ اٹیکس بیلے بلوچ لیبریشن آرمی نے کیے جس میں تقریباً تین سویسائیڈ اٹیک بھی تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ساڑھے تین سو سے زیادہ تری ہنڈرڈ ان سکسٹی فور لوگوں کو انہوں نے مارا ہے جس میں ہنڈرڈ ان ففٹی فائیو کو انہوں نے زخمی کیا ہے بلوچ لیبریشن آرمی جو ہے وہ کہہ رہی ہے اور انہوں نے ریٹرن جو اگر آپ انسرجنٹ گروپ یہ جو بلوچ لیبریشن آرمی ہیں ان کے لوگ دیکھیں وہ تو کچھ بھی نہیں پینتیس لوگ ان کے مارے گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ جو اس کے جو ریسپونس میں جو پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے کہ بلوچستان کی انٹرنل سیکیورٹی بڑی خطرے میں رہی ہے سیپریٹسٹ انسرجنٹ کا تھرٹ بڑا ہے چائنہ ہم سے نراز ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا وومن گیڈر جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں سویسیڈ اٹیک کو دوبارہ ایک ہوا ملی ہے پاکستان جو ہے وہ چائنہ کے سامنے کپولیجیٹک کا ہوا ہے پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں جب وہ پرائیم نیسٹر بنے تو چھ ماہ بعد انہوں نے چائنہ کا دورہ کیا the reason behind is کہ ان کو تھا کہ ہم کیسے جا کے چائنیز کو موہ دکھائیں کہ بلوچ انسرجنسی کیوں اوٹی ہے پھر چائنیز یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پرائیوٹ کانٹریکٹر بیج دیتے ہیں اگر آپ اتنی جوگیں نہیں ہیں لیکن at the end of the day چائنہ جو ہے چائنہ کی دو انٹرنیشنل سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں جو گلوبل ہی جاتے ہیں پوری دنیا میں جن کو چائنیز نے لیسنس پر دیئے ہوئے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ important ہیں پاکستان کے لیے بھی ان چیلنج ہے اتنی بڑی فوج ہے اور سی پیک جو چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور ہے اس کو اس کی جو گلوبل امپلیکیشن ہے کیونکہ that is a part of the BRI کا حصہ ہے تو یہ چیزیں جو ہیں they are making a lot of جو امپیکٹ اس کے وجہ سے آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو ذاری بات ہے یہ چیلنجز ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو کہ کراچی میں جو چائنیز کنفیشیس انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ حملہ ہوا چائنیز اس پہ بھی مارے گئے اب پاکستانی پرائم میسٹر شی جنگ پنگ کے پاس جائیں گے بتائیں گے جی ٹھیک ہے بیلٹ اینڈ روڈ انفرسٹرکچر پروگرام کے تحت آپ نے میں یہ پیسہ دیا یہ پیسہ دیا پھر ہم بھی چائنیز کو اس طرح پیسے نہیں دے پا رہے اب ہوتا یہ ہے کہ چائنہ کے اوپر ویسٹر میں بڑا کرٹسزم ہوتا ہے کہ بھائی ایک تو یہ جو ڈیلز بڑی ہلکی کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بھائی یہ اس طرح اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے جس طرح جو ویسٹر ممالک کرتے ہیں چائنہ کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنی گلوبل ریچ جو بڑھانا چاہتا ہے اور وہ پروجیکٹس لینا چاہتا ہے دنیا میں لیکن اس کی ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی question رہتا ہے کہ ان کے اوپر corruption charges ہیں local resentment face کرنی پڑتی ہے political instability ان ملکوں میں ہوتی ہے جہاں پہ چائنیز investment ہے violence بڑھتا ہے اور یہ ذاری بات ہے جتنے بھی developing countries ہیں ان کو infrastructure transformation چاہیے ہوتی ہے اب یہ چائنہ جو ہے اس کو western criticism ان چیزوں کے لیے بھی برداشت کرنا پڑتا ہے اور چائنہ کا جو poor himerates record at home ہے اور جہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں اور جیسے جیسے وہ کرتے ہیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو چائنیز ہیں ان ملکوں میں جا کے پیسہ لگاتے ہیں جو unstable countries ہیں اور جہاں پہ fragile internal politics ہوتی ہے so unstable countries fragile internal politics اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اب اگر یہ چیزیں دکھائی جائیں تو چائنہ تو internationally بڑا سے گندہ ہوتا ہے that is a reason کہ ان کے اوپر جو internal divisions ہوتی ہیں تو لوگ ان پہ پہ trust بھی نہیں کرتے اب for example پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ fragile internal politics ہے اور largely پاکستان has become an unstable country because political uncertainty ہے TTP کے threats ہیں macro economic indicators سٹھیک نہیں ہیں return of terrorism ہے یہ چیزیں جو ہیں they are obviously a very serious challenge اور اب چائنہ کا جو belt and road program ہے اس کو جو سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ major security risk ہیں not just in Pakistan but in other parts of the world اور یہ چائنیز کے لیے continuously challenge بنتا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طرح ان ٹیرر اٹیکس کو ڈیل کرنا ہے کس طرح host governments کو win کرنا ہے اور اگر ایک جگہ کہیں چائنیز انویسمنٹ جیسے for example سری لنکا میں collapse کی ہے تو default کی ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ for example اگر پاکستان default کرتا ہے جسے باتیں چل رہی ہیں گو کہ پاکستان اس طرح default تو نہیں کر سکتا لیکن chances جہاں چائنیز پیسہ لگے گا وہاں وہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی اب یہ جو چائنیز فنڈیٹ پروجیکٹ ایسے میں نے پہلے بتایا نائجیریہ میں ہے تو حملے ہوتے ہیں کانگو میں ہے تو حملے ہوتے ہیں اب ساڑھے چار لاکھ بندہ جو چائنیز کانٹریکٹرز نے ایشیا میں اور ایفریکہ میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ imagine کر لیں کہ یہ کتنا بڑا جو ہے وہ figure ہے اس کو اگر اس کو لے کے چلا جائے تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے جو incidents ہوتے ہیں اس میں زیاری بات چائنیز گورنمنٹ نے بھی pressurize کرنا شروع کر دیا اگر پاکستان کو چائنیز نے بڑا pressurize کیا کہ بھائی یہ چیزیں ہم برداشت نہیں کر سکتے جو جو چائنیز جو contractors پر حملے ہوئے چائنیز لوگ مارے گے اس کے return میں پاکستان نے چائنیز کو پیسے دیئے اور جسے وہ کہتے ہیں کہ اب انہوں نے پیسے دیئے ہیں اور اس کا زیاری بات ہے پاکستان کو نقصان بھی ہوا ایک طرف ہم نے security divisions دو military army کی security divisions ریس کی ہیں ان کو بھی ہم پیسے دیتے ہیں چائنیز جو مارے گئے ہیں ان کو بھی پیسے دیتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی important ہے کہ یہ پاکستان نے کس طرح اس کو لے کر چلنا ہے پاکستان کے لیے چائنہ پاکستان economic corridor دو تھا وہ بڑا important تھا کیونکہ ہماری تو infrastructure development transformation ہو نہیں تھی اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا لیکن ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ان دنوں نے پکڑ کے اس ساری چیز کو خراب کر دیا ہے اور اس سے چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک trust deficit بھی کم ہوا ہے جیسے میں نے یہ کہا کہ جو private contractors ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ چائنیز لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان نہیں مانتا اس چیز کو کیونکہ اس سے western ممالک کان کھڑے کر لیتے ہیں کہ کیا چائنہ جو ہے وہ جبوتی سٹائل جس طرح جبوتی میں چائنیز military ویس ہے تو کل کو پاکستان میں بھی military ویس لے کے آئے گا یہ اس طرح کے بڑے solid question ہے اور پھر چائنیز جو ہیں وہ زاری بات ہے دھرتے ہیں کہ بلوچ سپرٹس ملٹینڈ ساڈیلی نمو کر لیں یہ بھی ان کو ڈائر آتا ہے ابھی جس طرح گوادر کے اندر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں چائنیز وہاں سے نکل رہے ہیں اور ڈائریکٹ اور پاکستان میں تو کیونکہ ڈیفرنٹ رینڈ ہے جو کہ ایفریکہ میں نہیں ہے ایفریکہ میں تو تھاگ شک ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ایک سوشیٹ بومبر بھی ہیں یہ ایک اور تکلیف دے جو چیز ہوتی ہے اگر پتا چلے کہ چائنیز بڑا کہتے ہیں پاکستان ہمارا سیکنڈ ہوم ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن پاکستان کی انٹرنل ڈائیلم ایک سوشیٹ چائنیز چائنیز ڈاکٹر پاکستان آ رہے ہیں اور وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں یہ جو چیزیں ہیں جسے وہ کہتے ہیں وہ وہ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کس طرح دنیا کے سامنے یہ بتایا جائے کہ this is not a place جہاں پہ کام کیا جا سکتا ہے this is not a place where things are good so بلیج لیبریشن آرمی جو اپنے سٹیٹیسٹک جاری کی ہیں they are very obviously embarrassing for پاکستان کے ایک طرف پاکستان چاہتا ہے گروہ چاہتا ہے لیکن پاکستان اپنے ایتھنک مسائل جو نہیں رہنکار پا رہا آپ کے انفلیشن آرہی 30% پہ ہے ایتھنک کلیش موجود ہے ایتھنک کلیش موجود ہے سیکٹیرین کلیش بیچ پڑھتے ہیں اور یہ چیزیں بھی رہتی ہیں تو یہ جو چیزیں جسے کہہ دیں کہ بڑی ایسٹونیشن سی چیز ہے لیکن انفرچنلیٹلی لیکن یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جہاں چائنیز ڈیویلپمنٹ ہے جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہوتی ہے تو چائنیز وہ پک دوس پلیسز تاکہ وہ چیزوں کو مینج کر سکیں لیکن یہ جو ایک چائنہ کا جو ایمیج ڈیویلپ ہو گیا کہ یہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ حالات خراب ہوں اور یہ پاکستان کو اس کو سٹڈی کرنا چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان چائنہ سے گلوبل جو پلیٹفارمز ہیں وہاں پہ چائنیز امبیسیڈر کو اسیسینیٹ کرنے کی پلیننگ کی گئی تھی ٹالیبان کی طرف سے ٹی ٹی پی کی طرف سے بلوچستان کے اندر اور اگر چائنیز امبیسیڈر اسیسینیٹ ہو جاتا تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیا کونسیکوینس ہو سکتے ہیں اور پاکستان بھلے کہتا رہتا ہے کہ یہ پاکستان چین کے تعلقات نہیں ہو سکتے خراب ہو سکتے لیکن اس کا جو پاکستان کا امیج چاہتا ہے چائنیز امبیسیڈر اس کی اتنی کچھ سیکیورٹی ہے اب آج بھی بلوچستان جو ہے بن چک ہے چیزیں جو ہیں وہ سرکار کے کنٹرول میں نہیں ہے بلوچستان کہ وہ still have a very much importance in Balochistan so this is something I think the host governments need to look at what the Chinese are doing and the Chinese also need to pay attention کہ ان کو ان فرجائل انوارمنٹ کا اور پولٹیکل انسٹینٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غلط ڈیلز بھی نہیں کرنی چاہیے گو کے دنیا دپینڈنٹ ہے چھائنا کے اوپر that doesn't mean کہ ان کا سارے کا سارا جو بی آرکہ project وہی ملی آمیت ہو جائے thank you very much